ہیلو ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آگئی ہوں ایک نیو ریڈنگ کے ساتھ آج کی ریڈنگ کا ٹاپک رہنے والا ہے آپ کے پرسن آج شام کسے اور کیا باتیں کر رہے تھے جب تک میں کارٹس نکال رہی ہوں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارا فرسٹ کارڈ آیا ہے کینگ آف پینٹیکلز تو ویورز آپ کے پرسن اپنے دوستوں سے بول رہے تھے کہ آپ کی ان کو بہت یاد آتی ہے اور انہوں نے اس ریلیشنشپ کو ختم کیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے اپنی لائف میں کچھ کرنا اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے آپ کو اگناور کیا اور آپ سے بات کرنا چھوڑا تو ویورز وہ اب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو میسیجز دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس پیج آف کپس کا کارڈ آیا ہے اور وہ آپ کو اپنا لب آف کپ آفر کرنا چاہتے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور جو بھی میسس سٹینڈنگ آپ دونوں کے درمیاں تھی انہیں سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی پرسن ان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے پرسن کی بہت یاد آتی ہے اب میں اسے بہت مس کرنے لگا ہوں اس کے بینا نہیں رہ پا رہا ہوں ہمارے پاس گارڈ آیا ہے تو وہ اس رشتے پر ورک کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے فرنس سے بھی یہی بول رہے تھے کہ ہمیں اس ریلیشنشپ کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں کیونکہ ایک موقع تو اس ریلیشنشپ میں بنتا ہی ہے اگر کسی کی غلطی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ریلیشنشپ ختم کر دیں تو وہ اپنے فرنس سے یہی بول رہے تھے اب وہ آپ کے ساتھ سیلیبریشن چاہتے ہیں ہمارے پاس آیا تری اوف کپس تو ویورز وہ آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی سکسس کو جو بھی انہوں نے کریئر میں گروت حاصل کی ہے وہ آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سے یہی بولنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت مس کرتے ہیں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ اپنے فرنس سے بھی یہی بول رہے تھے کہ کاش میرا پرسن مجھ سے بات کر لے اور میں اسے یہ بتاؤں کہ میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں وہ میرے لئے کیا ہے ہمارے پاس آیا ہے تو میں نے جیسے کہا کہ وہ آپ کو بہت اسپیشل مانتے ہیں وہ اپنے فرنس سے بھی یہی بول رہے تھے کہ میرا پرسن میرے لئے بہت اسپیشل ہے میں اس کے لئے بہت ڈیف فیلنگز رکھتا ہوں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور وہ اپنے فرنس سے یہ بھی بول رہے تھے کہ اب تم مجھے ایڈوائز دو کہ میں اس ریلیشنشپ کو کس طرح سے اچھا بنا سکوں پہلے جیسا جتنا پیار ہم دونوں کے بیچ پہلے تھا وہ اتنا پیار اس کے دل میں کیسے جگاؤں اب وہ مجھ سے بہت نفرت کرنے لگا ہے اور وہ مجھے شکی نظروں سے دیکھتا ہے جس طرح وہ مجھے ایسے مجرم کی طرح سمجھتا ہے اور اب میری حمد نہیں ہوتی ہے اس کے سامنے جانے کی اس سے بات کرنے کی اب میں کیا کروں تمہیں بتاؤ کیا کروں